اسلام علیکم کہتے ہیں خواتین کی آدھی زندگی تو کچن میں کھانا پکاتی اور کچن کے کاموں کرتے وہی گزر جاتی ہے اس بات میں کامات تک سچائی ہے اس بارے میں تو بحث نہیں کی جا سکتی کیونکہ ہر گھر کے اپنے طریقے اور معاملات ہوتے ہیں لیکن ہم یہاں خواتین کی زندگی آسان بنانے کے لیے کچھ ٹپ سرور شیئر کر رہے ہیں نمبر ایک ہے کچن کیبرٹ سے کاکروچ کا خاتمہ اگر آپ کے کچن کی کیبرٹ میں بھی کاکروچ بہت آزادی سے چہر کر بھی کرتے ہیں تو گبرائے نہیں بلکہ ایک پرانے کسی برطن میں جو کہ اب استعمال نہ ہوتا ہو اس میں تھوڑا سا سرف ڈال کر کیبرٹ کے اندر رکھ دیں اور دو تین دن کے بھی اسے ہی چھوڑ دیں آپ دیکھیں گی کہ دو سے تین دن میں کاکروچ وہاں سے غائب ہو جائیں گی اور اگر ہوں گے بھی تو اس سرف کے پیالے میں گرے ہوئے ملیں گے نمبر دو چائے کافی کے مگ سے داکھ دھبے ساپ کریں ایک چھوٹے دکھ یا برطن میں نیم گرم پانی لیں اس میں لاہوری نمک ڈالیں اور چلا لیں اب کافی اور چائے کے مگ اس میں ڈال دیں پانچ منٹ بعد کسی بھی کھردرے کپڑے ایک مہشہور کمپنی کا کھردرہ جونا یا برطن دھونے کا کپڑا آتا ہے جس کے ایک طرح کھردرہ حصہ ہوتا ہے اور دوسری طرح اسپنج سے کپس کو دھو لیں کب بلکل نئے جیسے ہو جائیں گے نمبر تین چٹکے ہوئے انڈوں کو کیسے اوبالیں اکثر گھر لاتے ہوئے انڈے چٹک جاتے ہیں تو اب ان کو اوبالا کیسے جائے تو اس کے لئے ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ انڈے کو الومینیم فوائل میں لپیٹ کر پھر پانی میں ڈال کر اوبالیں انڈہ بلکل صحیح حالت میں اوبال جائے گا اور ضائع نہیں ہوگا نمبر چار جوسر یا بلینڈر کی سپائی اگر آپ کا جوسر یا بلینڈر کا جھت اندر سے یا بلینڈ کے نیچے کا حصہ گندہ ہو گیا ہے تو اس کو صاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے ہاتھ کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کی بہت آسان ٹپ ہے کہ جھت میں یا بلینڈر میں تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈالیں اس میں ڈش واشا لیکوڈ ڈال کر اس کو چلا دیں دس سے پندرہ سیکنڈ تک چلائیں پھر اس کو دھولیں آپ کی مشینیں بغیر کسی دکت کے بغیر ہاتھ لگائے اندر سے بلکل نئی ہو جائیں گی نمبر پانچ شیشے کے برطنوں کو جگمگانے کے لیے شیشے کے برطن جو کہ زیادہ استعمال سے ڈل ہو جاتے ہیں اور اپنی چمک کھو دیتے ہیں ان کی چمک کھو لٹانے کے لیے ایک برطن میں نیم گرم پانی لے کر اس میں ایک چتھائی کپ سپیر سرکہ ڈال دیں آپ برطن اس میں تھوڑی دیر کے لیے گھو دیں پھر نارمل طریقے سے دھولیں برطن دوبارہ سے جگمگا جائیں گے نمبر چھے ہے کچن کی جالیوں کو منٹوں میں ساف کرنے کے لیے کچن کی جالیاں مسلسل استعمال سے انتہائی گندی اور ان میں ملک چیلک اور چکنائی جم جاتی ہے جس کی وجہ سے صفائی کرتے دانتوں پسینہ آ جاتا ہے تو اس کی صفائی کی بہت آسان اور بہترین ٹپ یہ ہے کہ ایک پرانا کنگا لیں اس کو جالیوں پر بار بار اوپر سے نیچے پھیریں تمام ملک چیل اور چکنائی نیچے گر جائے گی اب ان جالیوں کو گرم پانی میں کپڑا گو کر اس کپڑے سے پہنچ لیں اگر آپ بھی کچھ گندگی نظر آئے تو تھوڑا سا صف لگائیں اس سے آپ کی جالیاں بلکل صاف ہو جائیں گی یاد رہے یہ سب کام ہفتے میں ایک دفعہ کر لیے جائیں تو صفائی میں بہت آسانی ہو جاتی ہے یہ وہ چند ٹپس ہیں جو کہ آپ کے دھیر سارے کام اسے کچھ کاموں میں سے آسانی ضرور پیدا کر دیں گی کھانے میں لا جواب ذائقہ ہو اور بلکل ریسٹرینٹ کی طرح بنے اور بچے شوک سے کھائیں یہ ہر عورت چاہتی ہے مگر جب کھانا بنانے لگیں تو ہلکا سا نمک بھی زیادہ ہو جائے تو کھانے میں بلکل مزہ نہیں آتا اس کے لئے پورٹس میں ہمیشہ سے ہی آپ کی مشکل کو آسان کرنے کے لئے مختلف شیف کی بتائی گئی ٹپس بتاتے ہیں تاکہ آپ کھانا اور ذائقہ بچت کے ساتھ ہر عورت کے کام آسکے آپ بھی جانئے اور اپنے کھانوں میں زکار رنگ اور دوبالہ کریں ٹپس کم آئل میں زیادہ آشیاں فرائی کم آئل میں زیادہ آئیٹم فرائی کرنے کے لئے آئل کو پڑائی میں ڈالتے ہی اس میں ہلکا سا نمک شامل کریں آپ دیکھیں گے کہ فرائیٹ آئیٹم جلدی ہی فرائی ہو جائیں گے اور آئل بھی زیادہ استعمال نہیں ہوگا بادیان کا پھول بادیان کا پھول خانے میں ڈال دیں لیکن مزایہ ہی ہو جاتا ہے اس لئے بھارتی شیف گرمہ اور را کہتی ہیں کہ بادیان کا پھول بہت زیادہ فائدہ مند ہے جس کو پھینکنے سے اچھا ہے کہ کھانے میں ڈالنے سے پانچ منٹ قبل پانی میں بھگو کر چھوڑ دیں اور سالن میں جب پانی شامل کرنا ہو تو اس بادیان کے پانی کو ڈال دیں یہ بہترین ذائقہ دار کھانے بنا دیتا ہے گوشت گوشت کو پکانے سے پہلے اُبال لیں اور اُبالتے وقت اس میں دھنیا اور حلدی ڈال کر اُبال لیں تاکہ گوشت کی بو بھی نہ رہے اور کھانے میں بھیک بھی محسوس نہ ہو کھانے کا رنگ کھانوں میں اکثر رنگ آپ بھی ڈالتی ہوں گی اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ رنگ کو دہی میں مکس کر کے ڈالیں تاکہ رنگ سے صحت پر کوئی اثر نہ پڑے کیونکہ بعض اوقات جیلی رنگ بھی بازار سے آتا ہے جس کی ہمیں پہچار نہیں ہوتی پیاز پیاز کو کسی بھی کھانے میں ڈالتے وقت الگ سے فرائی کریں یعنی اس میں مثالوں کا استعمال نہ کریں پیاز میں موجود پانی ایل سٹک ہوتا ہے اور مثالوں کے ساتھ بھننے سے یہ ذائقے میں کمی کر دیتا ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں